بلکم ٹو میت کلینک عزیز بچو آج کیس لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر سکس ٹرگو میٹری کی ایکسسائز سکس پنڈ ون جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو اس ایکسسائز میں ہم تین جو بیسک اینگل کے میئرمنٹ کے جو سکیل ہے اس کو ڈسکس کریں گے نمبر ون پہ ہے سیکسجیسیمل سسٹم یا اس کو انگلیس سسٹم بھی کہتے ہیں اور نمبر ٹو ہے ریڈین میئر اور سرکلر سسٹم بھی اس کو کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ سنٹیسیمل سسٹم اور فرنس سسٹم بھی اس کو کہتے ہیں برحال آپ کے کورس میں یہ فرس ٹو جو سکیل ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا تیسرا جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں سیکسجیسیمل سسٹم کیا ہوتا ہے یا انگلیس سسٹم کیا ہوتا ہے انگل کو میئر کرنے کا یہ سسٹم جو ہے یہ آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں جس میں انگل کو ڈگری میں پہنچ کیا جاتا ہے اور اب اس کے جو چھوٹے یونٹ ہے وہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آج سے پہلے آپ نے وہ چھوٹے یونٹ اس کے ڈسکس نہیں کیے تو ایک ڈگری جو ہے اس کے اندر سکسٹی منٹ ہوتے ہیں یعنی ون ڈگری کس کے ایک والا ہے سکسٹی منٹ کے اور ایک منٹ اب منٹ کے لیے یہ سائن یوز کیا جائے گا اور سیکنڈ کے لیے یہ سائن یوز کیا جائے گا اور ڈگری کے لیے یہ سائن یوز کیا جائے گا تو ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں اور ایک ڈگری میں چھتی سو سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ اگر اس کو ٹائم کے ساتھ کمپیر کریں ویسے تو یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن جس طرح ٹائم کے لیے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں چھتی سو سیکنڈ ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے میں آٹھ منٹ ہوتے ہیں اور پھر ہر منٹ میں ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں بارال انگل کے لیے سے بھی وہی کیلکولیشنز ہیں بارال یہ یونٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے کیونکہ یہ کوئیسٹن میں کرتے وقت ہم چیزوں کو یوٹلائز کریں گے تو سکرین پہ آپ کو ایک سرکل جی ڈائیگرام شو کی گئی ہے ایک سرکل کو کمپلیٹ سرکل کو اگر ہم سکسٹی پارٹ میں ڈوائیڈ کر دیں جیسے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ایک پارٹ اس کو آپ ایک کیک یا پیزہ کے طور پر لے سکتے ہیں جیسے آپ کیک یا پیزے کے پیس کرتے ہیں اس طرح آپ سمجھیں کہ ایک گول چیز یعنی یہ گول سرکل ہے یا ایک پیزہ کی مثال جیسے میں دے رہا ہوں آپ نے اس کے ٹھری سکسٹی پارٹ کرنے ہیں تو یہ ایک پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے ایکول ہوگا وان ڈگری کے ایکول ہوگا اس طرح ہر ٹھری سکسٹی کا جو پارٹ ہے ٹھری سکسٹی پارٹ ہے تو ہر پارٹ اس کا ایک ڈگری کے برابر ہوگا اسی طرح یہ اگر دیکھیں تو یہ انگل کتنے کا ہوگا یہاں سے یہ بھی وان ڈگری کا ہوگا اس طرح جتنے بھی اس کے پارٹ ہیں وہ سارے ایکول ہیں اور ہر پارٹ کیا ہوگا ایک ڈگری کے ایکول ہوگا اس طرح اگر سرکل کو ٹھری سکسٹی پارٹ میں ہم ڈوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہر پارٹ جو ہے وہ ایک ڈگری کے ایکول ہوگا یہ ہے اس کی ایک ڈگری کی ڈیفنیشن اب ڈگری سے چھوٹا یونٹ جا وہ منٹ ہوتا ہے اس کا مطلب اگر ایک ڈگری کا جو انگل ہے وہ تقریباً اتنا ہوتا ہے یہ تقریباً ایک ڈگری کا انگل ہے اب اس کو مزید آپ سکسٹی پارٹ میں ڈوائیڈ کر دیں تو ہر پارٹ جو ہے وہ ایک منٹ کے برابر ہوگا اور پھر ہر منٹ کے مزید کارٹ حصے کر دی جائیں تو ہر حصہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے ایکول ہوگا اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈگری سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ میٹر منٹ ہے وہ منٹ سے چھوٹا جو ہے جو ہے وہ سیکنڈ ہے یہ انگل کی بہت کم چھوٹی سی چھوٹی مقدار ہے کیونکہ شاید ہم اس کو اتنا چھوٹا آنکھ سے بھی آہ آسانی سے دیکھ سکیں یہ ہو گیا سیکس ایجسیمل سسٹم یا اس کو انگلیس سسٹم بھی کہتے ہیں ریڈین سسٹم جو ہے وہ جب میں آپ کو ایکسیس ایج کے قویشن کراؤں گا تو اس وقت ایکسپلین کروں گا تو اب ہم نے یہ جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے ایکس ایجسیمل سسٹم ہم اس کے ریلیمنٹ جو ایکسیس کے قویشن ہے پہلے ان کو کر لیتے ہیں اور پھر آگے ہم چلتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ یونن کنورجن ٹپ ایک میں نے لکھی ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا اگر آپ کو یہ بات سمجھ آجے گی تو انشاءاللہ قویشن ایکسیس کی جتنے بھی بڑے سانی سے کر لیں گے تو بیسیکلی ہم نے اس ایکسیس میں یونن کو کنورڈ کرنا ہے یا چھوٹے سے بڑے یونن میں بدلنا یا بڑے سے چھوٹے یونن میں کنورڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہ پاس جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بگر یونن سے سمالر یونن میں کنورڈ کریں گے تو آپ ہمیشہ کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے اسی طرح اگر آپ نے سمالر یونن سے بگر یونن میں کنورڈ کرنا ہے تو ہمیشہ آپ اس کو کیا کریں گے ڈوائیڈ کریں گے اب کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے یا کس سے ڈوائیڈ کرنا ہے یہ ایکسسائز کے جب question کروں گا تو پھر آپ کو explain کروں گا فیلالہ آپ بس یہ اتنا یاد رکھیں کہ bigger سے smaller unit میں بدلتے وقت multiply کرنا کسی نمبر سے اور smaller سے bigger میں بدلتے وقت آپ نے divide کرنا ہے بس یہ سمجھنے والی بات ہے کس نمبر سے divide یا multiply کرنا ہے وہ پھر آپ کو question کے اندر میں explain کروں گا question کا part one ہے پہلا question ہے convert the following measures of angle in second یعنی ہم نے second میں اس کو convert کرنا ہے تو minute سے ڈگری سے چھوٹا جو ہے minute اور minute سے چھوٹا unit جو ہے وہ second ہوتا ہے اب یہ ڈگری میں آپ کو دیا گیا ہے کیونکہ یہ نشان کس کا ہے ڈگری کا five ڈگری angle ہے اب آپ نے اس کو second میں بدلنا ہے اب ہم کریں گے اس کو اب ہم دیکھنا ہے کہ ڈگری سے second میں اس کو convert کرنا ہے تو ڈگری جو ہے وہ بڑا unit ہے اور second جو ہے وہ چھوٹا unit ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ bigger unit سے smaller unit بتانا تو multiply کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہم نے کسی نمبر سے multiply کرنا ہے ہم multiply ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ڈگری جو ہے اس میں کتنے second ہوتے ہیں تو ایک ڈگری میں چھتی سو second ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تو ایک ڈگری میں چھتی سو second ہوں گے آپ نے اس کو تھرٹی سکس ہنڈر سے اس کو multiply کر دیا جیسے اس کو تھرٹی سکس ہنڈر سے multiply کریں گے اب اس کا unit جو ہے وہ automatically change ہو جائے گا اب یہ ڈگری سے کس میں convert ہو گیا second میں تو second کا آپ نے unit کا نشان لگا دینا ہے لیکن ابھی اس کو simplify کرنا باقی ہے تو تھرٹی سکس ہنڈر کو five سے آپ نے multiply کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹیٹین ٹھوزنٹ تو یہ آ گیا سیکنڈ میں اور اس کے اوپر یہ سیکنڈ کا تو علامت ہے وہ لگا دیں گے یہ five ڈگری جو ہے وہ اٹھارہ ہزار سیکنڈ کے ایک وال ہوگا تو یہ ہم نے اس کو convert کر دی ہے اب دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر multiply کیا تو بڑے unit میں کتنے چھوٹے unit ہوتے ہیں اس سے multiply کرنا آپ نے اور یہ ہر question میں یہ change آ سکتی ہے اب next part ہوا ہے 30 minutes اب 30 minutes کے ہم ہم نے سیکنڈ بنانے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ minute سے آپ نے convert کرنا ہے سیکنڈ میں تو minute بڑا unit ہے اور سیکنڈ چھوٹا unit ہے تو یہاں پہ پھر ہم multiply کریں گے multiply کیسے کریں گے ایک minute میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو ایک minute میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں یہ already آپ کو بتا دی ہے اس کو multiply کریں گے اب اس کا unit جو ہے وہ change ابھی آپ نے کر دینا ہے سیکنڈ میں convert ہو گیا یہ لیکن ابھی simplify کرنا باقی ہے تو 60 کو 30 سے multiply کریں تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا ایٹین ہنڈرڈ اور unit کیا ہوگا اس کا سیکنڈ تو یہ ہم نے اس کو convert کر دیا 60 سے multiply کر کے اب part 3 ہے 10 degree 30 minute تو یہاں پہ degree میں بھی آپ کو دیا گیا اور minute میں بھی دیا ہوا ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو 10 degree plus 30 minute ہم اس کو separate کر لیں گے کہ plus کا sign use کریں گے چونکہ دونوں کو plus کریں گے تو یہ اس کے equalی آئے گا تو ہم اس کو اس فام میں لکھیں گے اب ہم اس کو الاغلا convert کر لیں گے 10 degree اب ہم نے 10 degree جو ہے یعنی ڈگری سے ہم نے کیا بنانا ہے سیکنڈ بنانے اب ہم نے دیکھنا 10 کو کس سے multiply بڑے سے چھوٹے جو ان میں بدنا تو multiply کریں گے اب ایک ڈگری میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں وہ already آ پڑ چکے ہیں ایک ڈگری میں چھتی سو سیکنڈ ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو three hundred three thousand six hundred سے multiply کر دیں اب یہ جو unit ہے وہ change ہو کے سیکنڈ میں کروارٹ ہو گیا plus 30 minute اب minute سے پھر سیکنڈ بنانے آپ نے بڑے سے چھوٹے unit میں بدلنا ہے تو آپ اس کو multiply کریں گے تو اس کو ہم سیکسٹی سے multiply کر دیں تو یہ unit بھی change ہو کے سیکنڈ میں کروارٹ ہو جائے گا اب جسٹ آپ اس کو simplify کریں گے تو اس کو multiply کیا three six zero 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 سیکنڈ تو چھتی ہزار سیکنڈ بن گے اور اس کو جب multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا eighteen hundred یعنی اٹھارہ سو سیکنڈ اب یہ بھی سیکنڈ میں یہ بھی سیکنڈ میں آپ ان کو اپنے پلاس کر لینا ہے calculation کرتے ہوئے آپ calculator کا use کر سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا thirty seven thousand eight hundred seconds تو یہ ہم نے total جو angle تھا degree اور minute میں جو دیا اس کو convert کر کے second میں convert کر دیا تو اتنے second بنتے ہیں انہیں angle میں part four ہے اس میں 20 degree 20 minutes اور 20 seconds سب سے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں addition کی فارم ہے plus 20 minutes plus 20 seconds اب minute سے آپ نے sorry degree سے minute بنانے ہیں تو ایک degree میں کتنے منٹس ہوتے ہیں سوری آپ نے چونکہ اس کو overall second میں convert کرنا ہے تو direct second میں convert کریں گے تو degree سے second بنانے کے لیے ہم اس کو multiply کریں گے thirty six hundred یہ بھی second میں بدل گئے plus اب یہ جو twenty minutes ہیں اس کو بھی بڑے سے چھوٹا میں بدلنا ہے تو اس کو بھی multiply کریں گے ہم اس کو sixty سے multiply کر دیں گے چونکہ ایک منٹ میں sixty seconds ہوتے ہیں اور یہ جو last والے twenty seconds یہ already twenty seconds میں ہیں اس کو آپ isolated لکھ دیں گے اب اس کو ہم multiply کر لیتے ہیں تو یہ آجے گا seventy two thousand seconds plus plus twenty کو sixty سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا twelve hundred seconds plus twenty seconds یہ سارے angle seconds میں بدل گئے اب ہم اس کو plus کر لیں گے plus کرنے سے calculator کا use کر سکتے ہیں آپ یہ آجے گا seventy three thousand two hundred twenty seconds total اتنے seconds ہوں گے یہ جو angle آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر next question number two convert the following measures of angle in minutes اب یہاں پہ ہم نے جو unit change کرنا ہے وہ minutes میں change کرنا ہے تو آپ کو degree یا second میں دیا جائے گا تو پہلا question ہے seventy five degree اب دیکھیں یہ degree میں دیا گیا ہے تو آپ نے degree سے کیا کرنا ہے اس کو minutes میں تبدیل کرنا ہے تو degree کیونکہ بڑا unit ہے اور minute چھوٹا unit ہے تو اس لیے ہم کیا کریں گے multiply کریں گے یہ والا کام ہم کریں گے bigger unit سے smaller unit میں convert کرتے وقت ہمیشہ multiply کرتے ہیں اب کس نمبر سے multiply کرنا ہے یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سو سیمٹی فائف ڈگری اب ایک ڈگری جو ہے اس کے اندر سکسٹی منٹ ہوتے ہیں ایک ڈگری میں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں تو اس کو آپ سکسٹی سے multiply کر دیں گے اب اس کے اوپر آپ unit جو ہے چینج ہو چکا ہے اب اس کے اوپر minute کا نشان جو آپ لگا دیں گے بس جسٹ اس کو multiply کریں اور answer آپ کا آجے گا 45 hundred minutes اس کا مطلب 75 ڈگری میں 45 hundred جو ہے وہ minutes ہوں گے part second ہے one twenty second تو یہاں پہ ہم نے second سے minutes میں convert کرنا ہے چھوٹے unit سے بڑے unit میں بدلنا ہے تو پھر ہم اس کو divide کریں گے one twenty اب کس number پہ divide کرنا ہے کیونکہ ایک minute میں 60 seconds ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو 60 پہ divide کر دیں گے zero zero سے cancel تو یہ آجے گا two minutes اب اس کے اوپر unit جو ہے وہ minutes کا آئے گا next part three ہے 50 degree 40 minutes اس کو ہم نے minutes میں convert کرنا ہے تو ہم اس کے جب آپ کو ہمیشہ angle جو ہے وہ دو units میں دیا گیا ہو تو پھر آپ اس کو plus کی فارم میں لکھ لیا کریں جیسے کہ one میں کیا تھا ہم اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ unit جو ہے یہ degree میں ہے تو اس کو minutes میں convert کرنا ہے اور یہ already minutes میں ہے تو اس کا مطلب اس کو change کرنی کی ضرورت نہیں ہے just آپ نے اس کو change کرنا ہے تو ایک degree میں کتنے منٹ ہوتے ہیں تو ایک degree میں 60 minutes ہوتے ہیں 50 کو آپ 60 سے multiply کر دیں گے اب یہ unit change ہوکے minutes میں convert ہو جائے گا اب ہم 50 کو 60 سے multiply کریں گے تو 6 کو 5 سے multiply گے 30 30 اور 007 ویسے آ جائے گا تو یہ بن گیا minutes میں اور 40 minutes already ہیں اب چونکہ دونوں unit جو وہ minutes میں آ چکے ہیں اب یہ unit بھی minute میں ہے اور یہ unit بھی minutes میں ہے اب اس کو پلاس کر لیں گے چونکہ same unit تو یہ آ جائے گا 3040 minutes اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 degree 40 minutes جو ہے وہ 3040 minutes کے equal ہوں گے next part 4 30 degree 30 minutes اور 30 seconds تو یہ تینوں unit تو اس طرح کا question جس میں زیادہ unit آ جائیں تو آپ اس کو plus کی فارم میں لکھ لیں 30 minutes last way 30 seconds تو یہ ہم نے اس کو لگ لگ plus کی فارم میں لکھ دیا اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ degree میں دیا ہے تو اس کو minute میں convert کرنا ہے دگری سے minute تو بڑے سے چھوٹے یورن میں convert کرنا ہے تو اس کو multiply کریں گے تو 30 ایک ڈگری میں 60 minutes ہوتے ہیں تو آپ اس کو 60 سے multiply کر دیں گے تو یہ بن دیگر minutes میں اور 30 minutes already minute میں اس کو as it is لکھ دیں گے اور next جو ہے last والا 30 seconds اب یہ second میں دیا گئے آپ یعنی آپ نے second سے minute میں convert کرنا یعنی چھوٹے سے بڑے یورن میں بدلنا ہے تو آپ اس کو divide کریں گے اب ہم ایک minute میں چونکہ 60 seconds ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو 60 پہ divide کر دیں گے تو یہ answer آجے گا ہمارے پاس minutes میں اب just اس کی calculation ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آجے گا جی آجے گا ایٹین ہنڈرد minutes plus 30 minutes اور اس کو اگر cancel کریں تو 3 کو 6 پہ divide زیرو پوائنٹ فائیو منٹ اب یہ تمام جو unit ہے وہ سیم ہو چکے ہیں یہ بھی منٹس میں ہیں یہ بھی منٹس میں ہیں یہ بھی منٹس میں اب آپ نے اس کو just plus کرنا ہے اور answer آپ کا آ چکا ہوگا 1830.5 minutes یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا degree minutes اور second سارے unit کو convert کر کے ہم نے minutes میں change کر دیا next question number 3 convert the following measures of angles in degree اب اس question میں ہم نے degree میں convert کرنا ہے and write the answer correct to 4 decimal places اور جو آپ کا answer ہے وہ 4 decimal places تک آپ نے دینا ہے پوائنٹ کے بعد چار ڈیجٹ تک cancer ہو سکتا ہے اب part 1 ہے اس کا 135 minutes تو یہاں بھی ہم نے minutes سے degree میں convert کرنا ہے تو چھوٹے unit سے بڑے unit میں convert کرنا ہے تو اس کا مطلب divide کریں گے ہم اب ایک minute میں ایک ڈگری میں کتنے منٹ ہوتے ہیں تو ایک ڈگری میں 60 منٹ ہوتے ہیں تو ہم اس کو 60 پہ divide کر دیں گے اب جو answer آئے گا وہ آپ کے پاس degree میں آئے گا تو اس لئے آپ degree کا unit use کریں گے بس جسٹ آپ نے اب اس کو calculation کرنی ہے تو calculator سے بھی کر سکتے ہیں اور راہ فرق بھی کر سکتے ہیں ان دونوں numbers کو divide اگر کریں ہم تو مرپس answer آئے گا 2.25 degree divide کر کے اس کا answer لکھ دیں تو point کے بعد دو ہی digit ہیں لیکن اوپر اس نے کہا تھا کہ correct to four decimal places تو چار decimal places تک آپ answer دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے digit four سے زیادہ ہوں گے تو باقی ignore کر کے آپ چار digit تک لکھیں گے اگر چار سے کم ہے تو پھر answer لکھ دیں گے next part two one fifty second اب یہاں پہ ہم نے second سے degree میں convert کرنا تو چھوٹے unit سے بڑے unit میں بدلنا ہے تو divide کریں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک بڑے unit میں چھوٹے unit کتنے ہیں تو ایک بڑے unit میں یعنی کہ ایک ڈگری میں second کتنے ہوتے ہیں تو thirty six hundred ستی سو سیکنڈ ہوتے ہیں ایک ڈگری میں آپ اس کو thirty six hundred پہ divide کر دیں گے اور اب answer کس میں آ جائے گا ڈگری میں تو اس لئے ڈگری کا unit use کریں گے اب جسٹ آپ نے اس کو simplify کرنا یہ اس سے cancel ہوجائے گا اب fifteen کو three sixty پہ اگر آپ divide کریں تو ہمارپس answer آپ calculator کا use کر سکتے ہیں تو یہ ہوجائے گا zero point zero four one seven ڈگری تو calculation کر کے آپ اس کا answer لکھ دیں تو یہ ڈگری میں ہم نے اس کو convert کر دی ہے next part three is sixty degree sixty one minute تو سب سے پہلے جب دو unit آجیں تو اس کو آپ plus کی فارم میں لکھ لیا کریں degree plus sixty minute اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو degree میں convert کرنا یہ تو already degree میں ہے اس لئے اس کو as it is لکھ دیں گے ہم اور یہ جو unit ہے یہ minutes میں ہے تو minute کے آپ نے degree بنانے ہیں minute سے آپ نے degree میں convert کرنا ہے تو چھوٹے سے بڑے میں بدلنا ہے تو divide کریں گے اب ہم دیکھیں گے ایک ڈگری میں کتنے منٹ ہوتے ہیں تو ایک ڈگری میں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو سکسٹی پہ divide کر دیں گے یہ ڈگری میں آجائے گا اب سکسٹی ڈگری اور یہ cancel ہو جائے گا تو ون آجائے گا پلاس ون ڈگری سکسٹی پلاس ون جو ہے یہ سکسٹی ون ڈگری آجائے گا اب نیکس پارٹ فور ہے اس میں بھی تین ڈیفرنٹ یونٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو addition کی فارم لکھیں گے 45 ڈگری پلاس 45 منٹس پلاس 45 سیکنڈ اب یہ ڈگری میں تو already ہے اور ڈگری میں ہی ہم نے convert کرنا ہے تو یہ منٹس ہے اور یہ والا سیکنڈ میں ہیں ان دونوں کو change کریں گے ہم اور first جو measurement ہے وہ as it لے لیں گے پلاس اب 45 منٹس سے آپ نے ڈگری بنانا ہے 45 منٹس ہے تو منٹس سے آپ نے ڈگری میں convert کرنا ہے تو یہ ٹوٹے سے بڑے جو ان میں بدلنا ہے تو divide کریں گے اور ایک ڈگری میں کتنے منٹس ہوتے ہیں 60 منٹ ہوتے ہیں ہم اس کو 60 پہ divide کر دیں تو answer آجے گا ہمارے پر ڈگری میں اب 45 سیکنڈ اب یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سے ڈگری میں بدلنا ہے تو divide کریں گے تو کس پہ divide کریں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ڈگری میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ایک ڈگری میں 3600 ہوتے ہیں تو 3600 پہ اس کو divide کر دیں یہ answer بھی ہمارا ڈگری میں آ جائے گا اب ہم اس کی calculation کریں گے 45 ڈگری plus 45 کو اگر 60 پہ divide کیا جائے تو یہ آ جائے گا 0.75 calculator کی مدد آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد 45 کو 3600 پہ divide کریں گے تو یہ آ جائے گا 0.012 0.0125 اور یہ بھی ہمارے پاس ڈگری میں آ گیا ہے اب تمام جو values ہیں وہ ڈگری میں convert ہوگی ہیں اب just آپ نے اس کو plus کر لینا ہے تینوں values کو اگر ہم plus کریں گے تو یہ آ جائے گا 45.7625 اور اس کا unit کیا ہوگا degree اب سارے angle کو ہم نے as a whole degree میں convert کر دیا ہے تو 45.7625 degree جو ہے انسر ہوگا next question number 4 ہے write the following measures of angle in degree minutes and second اب یہ جو پہلا question ہے یہ آپ کو as a whole degree میں دیا گیا 60.125 degree ہم نے اس کو کس میں بدلنا ہے degree minutes اور second اس کے بنانے ہیں اس طرح کی تمام question جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو point والا portion ہے decimal جو decimal fraction والا part ہے اس کو آپ الگ کر دیں گے کس طرح سے point one two five degree ابھی میں آپ کو ایک example سے explain کرتا ہوں یعنی یہ point سے پہلے جو whole part ہے اس کو الگ degree میں چونکہ as a whole یہ سارا degree میں ہیں angle یہ سارا اب اگر اس کے parts کریں گے تو وہ بھی degree میں ہوگا اور point کے بعد یہ جو decimal part ہے یہ بھی degree میں ہوگا اب میں اس کی ایک example دیتا ہوں جیسے ہمارے پاس two point five number ہو تو ہم اس کو لے سکتے ہیں two plus point five یعنی اس کا fractional part آپ الگ کر سکتے ہیں اور whole part الگ کر سکتے ہیں دونوں کو plus کی فارمیں لگ سکتے ہیں تو یہی چیز ہم نے یہاں پہ کی ہے یہ اتنا part الگ کر دیا اور point کے بعد والا point part جو ہے وہ الگ کر دیا یہ ہر question میں آپ نے کرنا ہے اب آپ سوچنے ہوگے اس کا degree کا نشان کیوں ڈالا میں نے کیونکہ as a whole یہ degree میں یہ angle دیا گیا اس کا مطلب جو اس کے parts بنیں گے وہ بھی degree میں ہوں گے چلیں یہ بات آپ کو سمجھ آگئے اب سارے parts میں ایسے ہی کرنا ہے تو اب یہ پہلا part جو ہے تو already degree میں convert ہوا ہوا ہے اب یہ جو part اس کا یہ degree میں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے minutes اور second بنانے ہیں point one two five اب اس کے degree سے minute بنائیں گے ہم سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے degree سے minutes میں convert کرنا ہے تو بڑے سے چھوٹے یونٹ میں بدلنا ہے تو اس کو multiply کریں گے تو اب ایک degree میں کتنے minutes ہوتے ہیں تو ایک degree میں 60 minutes ہوتے ہیں تو آپ اس کو 60 سے multiply کر دیں گے اب ہمارے پاس یہ answer جو آ دے گا یہ minutes میں آ دے گا اب 60 degree plus اب جب اس کو point one two five کو 60 سے آپ نے multiply کرنا ہے تو یہ آ دے گا ہمارے پاس seven point five minutes چلیں جی اب آپ اس کو آگے بڑھائیں گے question کو 60 degree اب یہاں پہ پھر دیکھیں کہ point سے پہلے یہ seven یعنی اس کا مطلب یہ seven point five minutes اس کا مطلب کہ seven minutes پورے ہیں اور تھوڑا سا minute سے زیادہ ہے یعنی eight minutes سے یہ کام ہے seven سے زیادہ ہے اب اس کا مطلب یہ اس کا whole part ہے تو یہ second میں ہے اب یہاں پہ بھی ہم نے اسی طرح کرنا جیسے پہلے کیا تھا اس کو ہم لکھیں گے seven minutes plus point five minutes جس طرح آپ نے اوپر یہ الگ الگ اس کو کیا تھا اسی طرح آپ نے اس کا whole part الگ کر دینا ہے اور fractional part الگ کر دینا ہے اب یہ آ جائے گا 60 degree plus seven minutes اب minutes میں یہ convert ہو چکا ہے question اب آخری part ہمارے رہتا ہے یہ ہے اس کو ہم نے second میں بدلنا ہے اس کا مطلب یہ جو fractional part ہے یہ ابھی second میں بدلنا باقی ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو minute سے second میں بدلنا ہے بڑے unit سے چھوٹے unit میں بدلنا ہے تو multiply کریں گے تو ایک minute میں کتنے second ہوتے ہیں 60 seconds ہوتے ہیں اب اس کو 60 سے multiply کر دیں گے اب ہمارے پاس جو answer آجے گا یہ seconds میں آئے گا اب یہ آجے گا 60 minute degree plus seven minutes اب اس کو جب آپ point five کو 60 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 30 اور unit کیا آئے گا اس کا second آپ دیکھیں کہ ہمارا جو angle ہے جو degree میں آپ کو دیا گیا تھا اس کو آپ نے degree minute اور second میں convert کر دیا لیکن اب اس میں ہم plus کا sign دوبارہ سے ختم کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے لکھیں گے 60 degree seven minutes اور 30 seconds ان دونوں کا same meaning ہے اس کو plus کی فارم لکھ دیں یا اس طرح لکھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تین different unit جو اس کے بن گئے ہیں تو یہ angle 60 سے degree سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو جو زیادہ angle ہے وہ seven minutes ہے اور پھر seven minutes سے بھی تھوڑا زیادہ ہے تو وہ 30 seconds ہے اس کا مطلب یہ angle جو ہے وہ 60 سے 61 degree کے درمیان یہ بنتا ہے اندازن یہ ویسے آپ کو اس میں جانے کے لیے بات کی ہے میں نے چونکہ یہ 60 سے تھوڑا سے زیادہ angle ہو جتنا زیادہ ہے وہ آپ کو minute اور second میں ہم نے convert کر دیا اب next part two ہے one thirty five point three seven five second یہ سارا angle جو ہے وہ آپ کو seconds میں دیا گیا ہے اب یاد رکھیں کہ یہ سارا angle جو ہے وہ seconds میں ہے اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ سب سے پہلے second سے ہم minutes میں اس کو convert کریں گے one thirty five point three seven five اب seconds سے minutes میں بدلنے کے لیے آپ کیا کریں گے divide کریں گے کیونکہ چھوٹے سے بڑے جورن میں بدلنا ہے اب کس number پہ divide کریں گے وہ ایک minute میں کتنے second ہوتے ہیں 60 seconds ہوتے ہیں وہ 60 پہ اس کو divide کر دیں گے اب یہ unit آئے گا وہ minutes میں آئے گا اب calculator کا use کرتے ہوئے آپ اس کو divide کریں گے تو یہ آجے گے two point two five six two five اور اس کا unit کیا ہوگا minute اب یہ total angle منٹس میں convert ہو گیا پوائنٹ سے پہلے والا یہ جو ہول پارٹ ہے یہ منٹس two منٹس ہیں اور یہ جو پوائنٹ کے بعد فیکشنل پارٹ ہے یہ بھی منٹس میں اس کو ہم کیا کریں گے جو فیکشنل پارٹ ہے اس کو آپ نے اسے چھوٹے یونٹ میں بدلنا ہوتا ہے تو اس کو ہم second میں بدلیں گے پہلے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں two plus point two five six two five تو یہ ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا minutes fractional part اور whole part اب two جو ہے وہ اس کا whole part ہے اور یہ minutes میں ہی رہے گا اور اگلا جو part ہے point two five six two five اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے minutes سے second میں بدلنا ہے minutes سے second سے بدلتے ہوئے آپ بڑے سے چھوٹا یونٹ کر رہے ہیں تو ہمیشہ multiply کریں گے اب اس کو آپ multiply کریں گے اب کس نمبر پہ multiply کرنا ہے تو ایک منٹ میں کتنے second ہے ایک منٹ میں 60 second ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم سکسٹی سے multiply کر دیں گے تو two minutes plus اب اس کو multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا fifteen seconds یہ اب آپ کا answer تقریباً آ چکا ہے تو یہ degree minutes میں اور second میں answer آ گیا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں two minutes اور fifteen seconds plus کا sign ختم کر گے اس کو minutes اور second میں لکھ دیں تو اوپر آپ کے پاس question کیا تھا وہ دیکھ لیں ذرا degree minutes اور second میں بنانا تھا تو minutes اور second میں تو یہ بن گیا لیکن degree جو ہے وہ والا part ابھی ہمار پاس نہیں آیا اس کی reason یہ ہے کہ یہ angle ایک degree سے کم ہے تو پھر degree سے کم ہے تو پھر صرف minute اور second ہی بنیں گے تو ایسے answer لکھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کا answer اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں zero degree two minutes اور fifteen seconds fifteen seconds تو zero چونکہ اس میں degree والا angle موجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ zero لکھ سکتے ہیں zero degree two minutes اور fifteen seconds اس کا answer ہوگا next part three ہے sixty point eight five minutes یہ question تھوڑا سا important ہے کیونکہ اس میں technical point ہے اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں sixty minutes plus point eight five minutes کیونکہ یہ پورا angle جو ہے وہ کس میں دیا ہوا minutes میں دیا گیا تو ہم اس کے fractional part الا کر لیتے ہیں اور whole part اس کا الا کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کو convert کرنا ہے degree میں سکسٹی منٹ جو ہے منٹ سے آپ نے degree بنانا ہے تو چھوٹے سے بڑا جونرن میں بدلنا ہے تو اس کو divide کریں گے اب ہم اس کو divide کریں گے سکسٹی پہ چونکہ ایک degree میں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں یہ بن گیا degree میں plus eight point eight five اب یہ minutes میں دیا گیا تو minutes کو آپ کس میں convert کرنا چاہیں گے second میں چھوٹے unit میں منٹ سے آپ نے second بنانا ہے تو بڑے سے چھوٹا unit بدلنا ہے تو multiply کریں گے اس کو ہم multiply کریں گے کیونکہ ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں سکسٹی سے اس کو multiply کریں گے سیکنڈ میں تو یہ answer ہمارا پاس آ جائے گا سیکنڈ میں اب یہ cancer تو یہ one degree بن جائے گا پلس a point eight five اس کو جب ہم multiply کریں گے سکسٹی سے تو یہ آ جائے گا five one seconds اب ہم نے اس کو change کر دیا degree میں اور second میں اب بھی اس میں جو minutes والا part ہے وہ وجود نہیں ہے تو اب ہم اس کو لکھیں گے one degree اور fifty seconds یہ اس کا انصر ہے یا ہم اس کو اس طرح میں لکھ سکتے ہیں one degree اور zero minutes کیونکہ اس میں minutes show نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب minutes کی تدار کیا ہوگی zero اور second کتنے five اس طرح بھی answer لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے degree minute اور second سب show کرنے ہو تو جو term missing ہوگی اس کی جگہ آپ zero لکھ دیں گے next part four two fifty five two fifty five point four five degree یہ سارا angle degree میں دیا ہے جس طرح آپ نے part one کیا تو اسی طرح یہ سمپل سا question ہے تو اسان ہے اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں two five five پلس point four five degree تو اس کی پارٹیشن ہم نے کر دی whole part لا کر دی اور fractional part لا کر دی تو two fifty five یا already degree میں اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ angle جو اب آپ کا degree میں ہے تو اس کو ہم پہلے convert کریں گے minutes میں اگر اور پھر point میں اگر answer آ جائے گا تو پھر اس کے second بنا دیں گے point four five اب آپ نے degree سے convert کرنا ہے اس کو minutes میں تو بڑے سے چھوٹا یونٹ میں بدلنا ہے تو multiply کریں گے اس کو multiply کریں گے ہم sixty سے تو یہ answer آ جائے گا ہمارے پاس minutes میں two five five degree پلاس اب point four five کو sixty سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا ٹونٹی سیون minutes تو degree اور minutes بن گئے اب point میں چونکہ answer نہیں آیا یہ as a whole party آ گیا ہے اب point میں اگر آتا تو اس کو second میں بدلنا تھا لیکن اب اس کو second میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ہی اس کا answer ہے تو اس کو ہم لکھیں گے two fifty five degree اور ٹونٹی سیون minutes کیا اس کا answer ہم کیونکہ اس میں second والا part بھی اگر آپ نے show کرنا ہے تو پھر اس کو answer میں ہم اس طرح میں لکھ سکتے ہیں two fifty five degree twenty seven minutes اور کیونکہ second والا part اس میں مجود نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم zero لکھ کے اوپر second کا unit جا وہ لکھ دیں گے یہ مرپس angle جو ہے وہ convert ہو گیا ی ای ایم ایس میں degree minutes اور second next question number five ہے convert the following in radians write the answer in terms of five اس question میں ہم نے angle آپ کو degree minutes بغیرہ میں دیا جائے گا یعنی sexage decimal system میں اور آپ نے اس کو radian میں convert کرنا ہے تو radian جو ہے وہ angle کو measure کرنے کا ایک دوسرا scale ہے جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا بیسیکلی تین method ہیں جو angle کو measure کرنے کے لیے جو scale use کیے جاتے ہیں ایک sexage decimal system کیا اس کو english system بھی کہتے ہیں اور دوسرا radian radian system یا circular system بھی کہتے ہیں تو یہ دو scale جو ہے وہ اس chapter میں آپ کے use ہوں گے تو اب question کو میں کروانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا basic concept آپ کو دے دوں کہ radian جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دین پر آپ کو ایک circle کی diagram show کی گئی ہے تو اس circle میں یہ جو line draw کی گئی ہے اس circle کا radius ہے اسی طرح یہ line جو ہے اس circle کا radius ہے اور یہ circle کی ایک arc ہے اور یہ ان کے درمیان ایک angle ہے جو center پر بارنا اس کو central angle بولتے ہیں تو یہ central angle جو ہے one radian کا اس وقت ہوگا جب یہ arc کی length arc length اور یہ radius یہ equal ہوگا یعنی جتنی arc ہوگی اتنا ہی radius ہوگا تو پھر ان کے درمیان بننے والا جو angle ہے central angle ہے وہ ہمیشہ one radian ہوگا تو یہ اس کی condition ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ circle کے اندر جو angle one radian کا کب ہوگا اتنی length ہوگی arc کی اتنی length ہو اگر radius کی تو پھر ان کے درمیان بننے والا جو angle ہے center پہ اس کو ہم one radian کا نام دیتے ہیں اب سکرین پہ ایک اور diagram show کی گئی ہے اس میں radian اور degree کا آپس میں جو لنک ہے وہ بتایا گیا ہے basically ایک circle جو ہے اس کے اندر جو total angle ہے وہ 360 degree ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ circle کے اندر total angle 360 degree ہوگا اور اگر یہی angle radian میں ہو تو پھر یہ angle جو ہے وہ 2pi کے ایکول ہوتا ہے تو circle کے اندر degree میں total angle 360 degree ہوتا ہے اور radian میں یہی angle جو ہے وہ 2pi کے ایکول ہوتا ہے اس کا مطلب 360 degree اور 2pi degree جو ہے وہ ایکول ہوگی اب ان کے درمیان ایک relation جو ہے وہ ڈرا کرنے لگوں جس کو ہم بطور فارمولے کے exercise میں use کریں گے تو 2pi radian is equal to 360 degree یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا diagram میں کہ 2pi radian اور ایک circle کا radian میں angle ہوتا ہے پورے circle کا اور degree میں وہ 360 کے ایکول ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں value کے اگر 2pi اور 360 جو ہے وہ equal ہوتی ہیں صرف فرق یہ ہے کہ یہ radian میں ہے اور یہ angle جو ہے 360 کا یہ degree میں ہے تو یہ دونوں angle equal ہیں اب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں pi radian 2 جو ہے وہ ادھر آگے ڈوائیڈ ہو جائے گا اس 2 کو جو ہے وہ اس طرف آگے میں ڈوائیڈ کر دیتا ہوں تو یہ آجے گا 360 over 2 تو یہ بنے گا 180 degree اس کا مطلب pi radian کس کے ایکول ہوگا 180 degree اب ہم نے 1 radian ملوم کرنا ہے کہ ایک radian کس کے ایکول ہوگا تو pi جو ہے وہ ادھر آگے ڈوائیڈ ہو جائے گا تو یہ آجے گا 180 over pi اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 1 radian جو ہے وہ کس کے ایکول ہے 180 over pi تو اور اس کے اوپر sign کے آئے گا ڈگری کا تو یہ ہی relation جو ہے وہ already میں نے لکھ دی ہے کہ 1 radian جو ہے وہ کس کے ایکول ہوگا 1 over 80 pi radian اور اگر آپ نے 1 degree ملوم کرنا ہے تو یہ pi over 180 radian کے ایکول ہوگا تو یہ آپ نے بطور فارمولے کے دونوں یاد رکھنی چیزیں کہ 1 radian جو ہے وہ 180 over pi کے ایکول ہوتا ہے دگری کے اور ایک ڈگری جو پائی over 180 radian کے ایکول ہوتا ہے تو اس کو ہم دونوں کو بطور فارمولے کے use کریں گے اب یہ سارا جو concept دیا اس میں جو کام کی بات یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ relation جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے exercise میں ہم use کریں گے اب unit conversion tips کہ ایک unit سے دوسرے unit میں convert کرنے کی tips جو آپ کو بتانے لگوں جب بھی آپ نے degree سے radian میں convert کرنا ہوگا تو ہمیشہ جو ہے وہ multiply by pi over 180 تو pi over 180 سے multiply کر دینا ہے جب degree سے radian میں بدلنا ہے اور جب radian سے degree میں بدلنا ہے convert کرنا ہے تو آپ نے 180 over pi سے multiply کر دینا ہے بس یہ دونوں یاد رکھنی ہے ملتی جلتی چیزیں ہیں یہ pi over 180 ہے اور یہ 180 over pi ہے یہ concept آپ نے use کرنا ہے تو exercise کے جو باقی تین پچھنے رہ گئے ہیں انشاءاللہ آپ یہ easily کر پائیں گے اب part 1 ہے question کا 45 degree اس کو آپ نے degree میں دیا گیا اس کو radian میں بدلنا ہے یعنی degree سے radian میں convert کرنا ہے اس کے لئے جو آپ کو ٹکنیک بتائی ہے پھر degree سے radian میں بدلنے کے لئے یہ پروسیجر آپ نے ڈاوٹ کرنا ہے multiply by pi over 180 pi over 180 سے multiply کر دینا ہے تو یہ آج دے گا 45 multiply pi over 180 اب calculator کی مدد سے اس کو simplify کر لیں تو یہ cancel ہو جائے گا تو یہ 4 pit white ہوگا تو pi over 4 radian اچھا جب بھی آپ نے pi over 180 ملٹیپلائی کر دینا ہے تو 7 اس کا unit change ہو جائے گا بے شک calculation ہم بعد میں کریں گے ریکن unit change ہو چکا ہے اب یہاں پہ لکھیں گے pi over 4 radian یہ ہم نے degree کو radian میں convert کر دی ہے اب یہاں پہ second part 150 degree اب یہاں پہ پھر ہم نے degree سے radian میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے ابھی جو آپ کو پروسیجر بتائی ہے اس کو pi over 180 سے multiply کر دینا ہے یہ zero zero سے cancel اور 15 کو 18 پہ اگر ہم divide کریں تو یہ آ جائے گا 5 pi over 6 radian unit آپ نے ساتھ ہی change کر دینا ہے اب یہ 150 degree جو ہے وہ 5 pi over 6 radian کے ایک وال ہوگا اب next question number 3 ہے اب اس میں جو angle آپ کو دیا گیا ہے یہ تھوڑا سا important question ہے اس کی reason یہ ہے کہ اس میں degree اور minutes دونوں میں angle دیا گیا ہے تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے پہلے totally اس کو degree میں convert کریں گے تو degree میں convert کرنے کے لئے آپ نے ایسے ہی کرنا جیسے آپ نے exercise میں پچھلا question کیا آپ نے اس کو ہم question number 3 جو آپ پہلے کر چکے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو دونوں parts کو لگ لگ پلاس کی فاہم میں لکھ لیں اب یہ angle تو already degree میں یہ 30 minutes جو ہے اب ہم نے minute سے degree جو ہے وہ convert کرنا ہے اس کو minute سے degree میں convert کرنے کے لئے چھوٹے سے بڑے unit میں بدلنا ہے تو divide کریں گے تو 30 کو ہم 60 بھی divide کر دیں گے تو یہ جو answer آئے گا وہ ہمارے پاس degree میں آ جائے گا 60 degree plus یہ cancel ہوگے 1 over 2 آجے گا یہ بھی degree میں اور مزید جب ہم اس کو plus کریں گے تو اس کا LCM لے لیں تو یہ آجے گا 120 plus 1 degree اور یہ آجے گا 121 over 2 degree یہ angle ہمارا totally degree میں convert ہو گیا اب degree سے ہم نے radian بنانا ہے degree سے radian میں convert کرنا ہے اس کے لئے وہی پروسیجر ہے جو آپ part 1 میں کر چکے ہیں یہ والا کام ہم نے کرنا ہے degree سے radian بنانا ہے تو multiply کرنا پائی over 180 سے 120 over 2 multiply کریں گے اس کو پائی over 180 سے تو اس کا unit جو ہے وہ اب change ہوگے radian ہو جائے گا calculation ابھی باقی ہے لیکن unit ابھی سے change ہو گیا اس کا جب آپ multiply کر دیتے ہیں تو unit change ہو جائے گا اب اس کی calculation کر لیں 120 cancel نہیں ہوتا کسی کے ساتھ تو نیچے 180 کو 2 سے multiply گیا 360 آ جائے گا اور پائی جو ہے وہ as it is multiply ہو جائے گا اور اس کے ساتھ unit کہا گا radian یہ ہم نے degree اور minute میں جو angle دیا گیا تھا یہ والا اس کو ہم نے convert کر دیا radian میں یعنی پائی کی فارم میں اس کو لکھ دیا part 4 ہے بڑا سمپل سا question ہے تو یہ already آپ کو degree میں دیا ہے ہم اس کو just کیا کریں گے degree سے radian میں بدلیں گے اور degree سے radian میں بدلنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو 5 over 180 سے multiply کر دینا 5 over 180 one 80 اور ساتھ unit اس کا کیا آ جائے گا radian اب just اس کی simplification کرنی ہے ہم نے یہ zero zero سے cancel اور 12 کو 18 پہ اگر ہم divide کریں تو یہ آ جائے گا 2 5 over 3 radian یہ بڑا easily ہم نے اس کو convert کر دیا just آپ نے 5 over 180 سے multiply کرنا ہے next question number 6 ہے convert the following in radians اس question میں بھی آپ نے radian میں ہی convert کرنا ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس میں پائی کی value آپ نے یہ والے use کرنا ہے یعنی پچھلے question میں 5 اور 6 میں فرق کیا ہے کہ وہاں پہ آپ پائی کی فارم میں answer لکھ کے ختم کر دیتے تھے اب اس میں ایک step آگے کریں گے کہ ہم اس کی پائی کی value put کر کے اس کو simplify کر کے پھر answer لکھیں گے basically question number 5 اور 6 ایک جیسا ہے لیکن 6 میں ایک step آپ نے فارم دو کرنا ہے اب آپ نے 270 degree اس کو آپ نے convert کرنا ہے degree سے radian میں چلی کا بات اب 270 degree جو ہے اس کو کس سے multiply کریں گے یہ والا کام آپ نے کرنا ہے کہ degree سے آپ نے radian میں بدلنا ہے تو پائی اوور 180 سے multiply کر دینا ہے پائی اوور 180 سے اس کو multiply کیا تو اب اس کو کی پائی کی value آپ کو given ہے تو وہ پائی کی value بھی put کر دیں یہ 00 سے cancel ہو جائے گا یہ آجے گا 27 اور پائی کی value جگہ کیا آئے گا 3.1416 416 اور 18 اب اس کو calculator سے simplify کر لیں تو ہمارے پاس جو answer آجے گا یہ answer اب radian میں آئے گا unit ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیا کریں تاکہ end تاکہ آپ کو بلتی نہ لگے تو جب ساری calculation کر لیں گے تو یہ آجے گا 4.71 radian اب دیکھیں کہ وہی procedure ہے جو question mark 5 میں کیا تھا اس میں بھی ہم پائی اوور 180 سے multiply کرتے تھے لیکن answer پائی کی فارم لکھتے تھے لیکن یہاں بھی آپ پائی کی value put کر کے اس کو مزید simplify کریں گے بس یہ فرق ہے اب next part 2 ہے 60 degree اس کو ہم نے convert کرنا radian میں پہلا step وہی ہے degree سے radian میں بدلنا ہے پائی اوور 180 سے multiply کر دیں پائی اوور 180 سے multiply کیا تو آپ answer جو ہے وہ radian میں آئے گا unit 7 ہی change کر دیں اب 00 سے cut گیا اور 6 اور پائی کی value put کر دیں 3.1416 اوور 18 اب ساری calculation کے بعد جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ ہم نے count کر کے اس میں لکھ دینا ہے اس لئے آپ calculator کا use کر سکتے ہیں تو answer آئے گا 1.04 radian 1.04 radian یہ ہمارے پاس جو angle ہے وہ degree سے radian میں مکمل طور پر convert ہو چکا ہے part 3 ہے اس میں angle آپ کو دیئے 180 degree 45 minutes اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 45 minutes ہے اس کو بھی degree میں convert کریں گے اور پھر اس میں plus کر دیں گے تو سارا angle جو ہے وہ آپ کا degree میں آ جائے گا اور جب degree میں آ جائے گا تو پھر آپ یہ پائی اوور 180 سے multiply کریں گے تو ہمارا final answer radian میں آ جائے گا تو ہم اس کو لے سکتے ہیں 180 degree plus 45 minutes اب یہاں پہ آپ نے minute سے degree میں بنانا ہے minute سے degree میں convert کرنا ہے تو چھوٹے unit سے بڑے unit میں بدلنا تو divide کریں گے تو ایک degree میں 60 minute ہوتے ہیں تو یہ 45 کو ہم 60 پہ divide کر دیں گے تو یہ answer بھی ہمارا degree میں آ جائے گا اب ہم اس کو calculate کرتے ہیں 45 کو 60 پہ اگر ہم divide کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے 0.75 degree اب دونوں جو values ہیں وہ degree میں convert ہو گئی اب آپ اس کو plus کر سکتے ہیں کیونکہ same unit ہے اس کو plus کرنے سے answer آ جائے گا 180.75 degree اب پورا angle جو ہے وہ degree میں convert ہو گیا ہے اب آپ نے جیسے پہلے دو part کی ہیں اس طریقے سے 5 over 180 سے اس کو multiply کر دینا ہے 5 over 180 اور پھر مزید اگر اس کو simplify کریں 5 کی جگہ ہم value put کریں گے 3.1416 6 اور 180 as they did یہ اب سارا کام calculator کا ہے تو calculator calculator کی مدد سے آپ اس کو ساری calculation کو کریں گے ہمارے پاس جو final answer آ جائے گا وہ بنے گا 3.15 ریڈین یہ answer جو ہے ہمارا ریڈین میں آ گیا ہے تو جیسے ہی آپ نے pi over 180 سے multiply کیا ہے تو ریڈین کا unit جو ہے وہ اسی وقت ساتھ لکھنا start کر دیا گیا تو یہ 3.15 ریڈین جو ہے وہ equal آ گیا ہے جو آپ کو degree میں angle دیا ہے اب next part 4 ہے اس میں degree minutes اور second میں آپ کو angle دیا ہے تو پہلے تو سارا angle آپ degree میں convert کریں گے اس کو بھی degree میں convert کریں گے اور اس کو بھی degree میں convert کریں گے تو یہ اس کی value اور اس کی value اور یہ تمام value کو plus کریں گے تو total degree میں angle ہمارے پاس آ جائے گا تو 75 plus degree plus 30 minutes plus 45 seconds تو یہ ہم نے اس کو separate کر دیا اب 75 degree as it is اب ہم نے minute کے second بنانے minute سے degree بنانی ہے تو چھوٹے سے بڑے unit میں بدلنا ہے تو اس کو divide کریں گے 60 پہ اور یہ angle degree میں آ جائے گا اسی طرح second کے آپ نے degree بنانی ہے تو 45 کو ہم 360 سے 36 hundred سے multiply کریں گے کیونکہ ایک degree میں 36 hundred 12 second ہوتے ہیں تو چھوٹے سے بڑے ان میں بدلنے کے لئے آپ اس کو divide کریں گے اب آپ اس کو simplify کریں گے کیلکولیٹر کی مدد سے تو کارڈ لیں یہ آ جائے گا 0.5 degree اور اسی طرح 45 کو اس پہ divide کریں گے 36 hundred پہ یہ آ جائے گا 0.0125 degree تو یہ تمام angle degree میں convert ہو گئے اب ان کو plus کر لیں تو یہ بنے گا 75.5125 یہ total angle آپ کا degree میں آ گئے تو جب degree میں angle آ جائے تو اس کو اب degree سے آپ آپ نے convert کرنا ہے اس کو ریڈین میں تو پھر یہ پروسیجر آپ adapt کریں گے pi over 180 سے multiply کر دیں گے 75.5125 اس کو pi over 180 سے multiply کر دیں گے ہم مزید اس کو ہم calculation اس کی کرنے کے لئے pi کی value put کریں گے pi کی value ہے 3.1416 over 180 یہ اب صرف calculation باقی ہے ان سب numbers کو اس کو multiply کر کے اور 180 پہ divide کر لیں calculator کی مدد سے آپ جب simplify کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کا انسر آئے گا وہ 1.32 radian اب unit جو ہے اس کا change ہو گیا degree سے یہ radian میں بدل گیا جیسے ہی آپ pi over 180 سے multiply کریں تو radian unit اسی وقت لکھنا شروع کرنے ساتھ یہ ہمارے پاس جو angle تھا degree minute اور second میں اس کو ہم نے مکمل طور پر radian بدلا تو 1.32 to answer ہمارا آ چکا ہے اب نیکسٹ last question ہے seven write the following radian of angle in degree minute and second تو یہ angle آپ کو تمام parts میں radian میں دیے جائیں گے اور آپ نے اس کو degree minute اور second میں convert کرنا ہے پہلا question ہے pi over 4 اور یہ ریڈین میں دیا گیا آپ کو یاد رکھیں یہ angle جو ہے وہ ریڈین میں سال لکھنا چاہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں اب آپ نے اس question میں radian سے degree میں convert کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہ میں نے diagram سے شوک کیا تھا radian سے degree میں بدلتے وقت آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے 180 over pi سے multiply کرنا pi over 180 سے پچھلے question میں کیا آپ 180 over pi سے multiply کر دینا بھار pi over 4 اس کو multiply کریں گے 180 over pi اب pi pi سے cancel ہو جائے گا اور 180 کو 4 پہ divide کر لینا ہے تو ہمارے پاس جو answer آجائے گا وہ آجائے گا 45 degree answer ہمارا degree میں آ چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ degree unit ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن اوپر لکھا تھا کہ minutes اور second بھی بنانے ہیں اب یہ 45 degree پورا ہے تو اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس cancer اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں otherwise یہ بھی کافی ہے 45 degree چونکہ minutes اس میں نہیں ہے تو ہم zero minutes اور zero seconds اس میں لکھ سکتے ہیں تو minute چونکہ degree سے چھوٹا unit اس میں موجود نہیں ہے تو اس لئے اس کی جگہ zero sorry zero minutes آپ لکھیں گے zero minute اب part two میں five pi over six ریڈین ہے اب یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے ریڈین سے degree میں convert کرنا ہے تو پھر ہم 180 over pi سے multiply کر دیں گے 5 pi over six اس کو multiply کریں گے 180 over pi اب اس میں سے جو cancel ہوتے ہیں وہ کر دیں pi سے cancel ہو جائے گا اور six کو اس سے multiply one one eighty کو six وائیڈ کریں گے یہ آجے گا 30 اب 30 کو five سے multiply کرنا ہے یہ آجے گا one fifty degree تو angle جو آئی ہے degree میں convert ہو چکا ہے تو یہاں پہ بھی آپ degree لکھ سکتے ہیں تو degree کے بعد چونکہ اس میں minute اور second نہیں ہیں تو اس کی جگہ آپ لکھنا چاہیں تو one fifty degree zero minute اور zero second یہ لکھ سکتے ہیں اب part three ہے pi over twelve ریڈین ریڈین میں انگل دیا ہے اب ہم نے اس کے degree اور minutes پر اپنا نہیں ہے تو یہاں پہ ریڈین سے degree میں بددت وقت آپ کیا کریں گے اس کو multiply کریں گے 180 over pi سے اور 180 کو 12 پر آپ نے divide کر لینا ہے تو ہمارے پاس جو اس cancer آئے گا وہ fifteen degree آ رہے گا fifteen degree اور اس میں بھی چونکہ minutes اور seconds موجود نہیں ہیں تو آپ اگر لکھنا چاہیں تو zero minute اور zero seconds جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب next question number four seven pi over forty ریڈین اس کو ہم نے convert کرنا degree سے ڈگری میں ریڈین سے ڈگری میں بدلتے ہوئے 180 over pi سے آپ نے multiply کر دینا ہے یہ آ جائے گا یہ آ جائے گا seven pi over forty اس کو multiply کریں 180 over pi سے پائی پائی سے cancel ہو گیا zero zero سے cancel ہو گیا اور باقی calculation بھی آپ نے اسی طرح کر لینا ہے ان سب کو multiply وائد کرنے کے پاس جو answer آ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا thirty one point five degree یہ ڈگری میں convert ہو گیا لیکن اوپر آپ کو question میں بتایا گیا تھا کہ منٹس اور سیکنڈ بھی بنانے ہیں کیونکہ اس میں fractional part ہے تو یہ اس کو ہم convert کریں گے منٹس اور سیکنڈ میں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں thirty one min degree plus point five degree پہلے تو ہم نے اس کو اس طرح لکھ دی ہے جیسے آپ نے exercise میں شروع والے question کی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے degree کو منٹس میں convert کرنا ہے بڑے unit سے چھوٹے میں بدلنا ہے تو آپ اس کو multiply کریں گے point five کو ہم sixty سے multiply کریں گے چونکہ ایک ڈگری میں sixty منٹ ہوتے ہیں تو اب یہ جو answer آجے گا ہمارے پاس ہے یہ آجے گا minutes میں thirty one degree اب point five کو sixty سے ہم نے multiply کرنا ہے تو یہ آجے گا thirty minutes چینجی اب minutes مکمل طور پر بن گئے ہیں اور یہ والا part اگر پھر fraction میں آتا تو پھر وہ fraction part کو پھر second میں ہم نے بدلنا تھا لیکن اب یہاں پہ آگے ضرورت نہیں ہے تو یہ question یہیں پہ end ہو گیا ہم اس کو لے سکتے ہیں thirty one degree اور thirty minutes بغیر addition کے سائن کے لکھ سکتے ہیں اور اس کا انصر اس طرح بھی لکھا جاتا ہے thirty one degree thirty minutes اور چونکہ seconds میں موجود نہیں ہے تو zero second ہم لکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ question number five ہے important question ہو سکتا ہے paper کے لئے اس میں دیا ہوا one one ریڈین اب آپ نے ریڈین سے ڈگری میں کرنا ہے one کو ہم ملٹیپلائی کریں گے one one eighty over five اب one eighty اور پائی کی value put کریں گے three point one four one six اب آپ نے one سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ چیز آجے گی اب اس کو ڈوائیڈ کر لینا جو بھی انصر آئے وہ لکھ دیں اس کو ڈوائیڈ کرنے سے جو ہمارے پاس انصر آتا ہے وہ fifty seven point two nine five six ڈگری یہ ہمارے پاس انصر آگیا fifty seven point two nine five six ڈگری لیکن جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا کہ یہ fifty seven ڈگری پورا ہے اور باقی یہ جو فریکشنل پارٹ ہے یہ ڈگری میں اس کو آپ چھوٹے جون میں بدلیں گے منٹ اور سیکنڈ بنانے کو اس لکھ کریں گے تو یہ آجے کہ fifty seven plus point two nine five ڈگری دونوں پارٹ اس کے ڈگری میں تھے لگ لگ کر دیئے اب اس کو لکھیں گے fifty seven ڈگری اور point two nine five six جو ہے یہ اب ڈگری میں تو ڈگری سے اب آپ نے کس میں بدلنا ہے اس کو منٹ میں بدلنا ہے تو بڑے سے چھوٹے جو ان میں بدلنا ہے تو پھر ملٹیپلائی کریں گے اور ایک ڈگری میں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں سکسٹی سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے اب یہ آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس منٹس میں آ جائے گا fifty seven ڈگری اب اس کی کیلکولیشن کرنی ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو آنسر جو ہے ہمارا seventeen point seven three six اب یہاں پہ پھر اگر آپ گور کریں تو یہ آپ کا whole part ہے یہ منٹس میں کنورٹ ہو گیا اور یہ part بھی منٹس میں ہے لیکن یہ fractional part ہے اس کو آپ چھوٹے جو ان میں بدلیں گے اس کو سیکنڈ میں کنورٹ کریں گے تو یہاں دیکھا fifty seven ڈگری پلس seventeen منٹس پلس point seven three six منٹس fifty seven ڈگری seventeen منٹس اب آپ نے اس یونٹ کو پھر چینج کرنا اب یہ منٹس میں ہے تو اس کو سیکنڈ بنانا ہے تو منٹس سے آپ نے سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہے بڑے سے چھوٹے جو ان میں بدلنا ہے تو پھر کیا کریں گے اس کو ملٹی پلائی کریں گے سیکسٹی سے ملٹی پلائی کریں گے چونکہ ایک منٹ میں سیکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں اب یہ آنسر جو اس کا وہ سیکنڈ میں آ جائے گا fifty seven ڈگری پلس seventeen منٹس اب آپ نے point seven three six اس کو سیکسٹی سے ملٹی پلائی کرنا ہے تو یہ آ جائے گا forty five سیکنڈ نہیں جی اب آپ کا آنسر آ جکا یہ ڈگری میں بدل گیا یہ منٹس میں بدل گیا یہ سیکنڈ میں بدل گیا اب اڈیشن کا سائن ختم کر کے اس کو آپ ایک سٹینڈر فارم میں لکھ دیں گے fifty seven ڈگری seventeen منٹس اور forty five سیکنڈ یہ آنسر آپ کا ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں کنورٹ ہو چکا اب نیکسٹ پارٹ سکس ہے three point one four one six ریڈین اب ہم نے ریڈین سے اس کو ڈگری میں کنورٹ کرنا ہے بہت سیمپل سا کوئچن ہے one four one six تو ریڈین سے ڈگری میں بدلتے ہوئے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو one eighty over pi سے اب نیکسٹ ٹیپ میں ہم اس کو کریں گے one eighty over pi کی ویلیو پوٹ کریں گے one point three point one four one six اب چونکہ یہ سیم ویلیو یہ کر جائے گی تو one eighty جو ہے وہ جس کا آنسر آ جائے گا one eighty اور یونٹ کے آئے گیس کا ڈگری اگر آپ چاہیں تو جب آپ one eighty اور pi سے ملٹیپلائی کر دیں تو اسی وقت یہ انگل جو ہے وہ ڈگری میں بدل جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی پاور یہ zero لکھ سکتے ہیں ڈگری کا نشان لگا سکتے ہیں یا انڈ میں بھی آپ تو لازمی لکھیں گے تو یہ one eighty ڈگری اس کا آنسر آگے اب نیکسٹ پارٹ سیون ہے ڈویلو پائی ریڈین یہ بھی سیمپل سا کوسچن ہے بہت ایزی ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو ریڈین سے ڈگری میں بدلنا ہے تو one eighty اور پائی سے ملٹیپلائی کر دیں اب یہاں پہ پائی پائی سے کینسل ہو جائے گا تو اب ڈویلو کو one ایٹی سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ آجے گا ٹونٹی سکس زیرو ڈگری یہ آنسر ہم نے اس کو ڈگری میں کنورٹ کر دیا لاسٹ پارٹ ہے ایٹ پائی ریڈین یہ بھی ایمپورٹنٹ کوسچن ہو سکتا ہے اب سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے آپ نے ریڈین سے ڈگری میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو ہم one ایٹی اور پائی سے ملٹیپلائی کر دیں گے اب یہ آجے گا فائی وان ایٹی اور پائی کی ویلی ہم اس میں پوٹ کریں گے 3.1416 اب ساری کیلکولیشن کے بعد جو ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ آجے گا ٹو ایٹی سکس پوائنٹ فور سیون ایٹ ٹو ڈگری یہ اینگل ہمارا ڈگری میں کنورٹ ہو گیا لیکن پھر آگے یہاں پہ آپ نے دیکھنا کہ یہ اس کا ہول پارٹ ہے اور یہ فریکشنل پارٹ ہے جو کہ ڈگری میں ہے اب یہ جو فریکشنل پارٹ ہے اس کو مزید ہم منٹ اور سیکنڈ میں کنورٹ کریں گے 2.86 ڈگری پلاس اب اس کو سیپریٹ کر دیں گے فریکشنل پارٹ اور دوسرے نمبر کو 4.782 ڈگری 2.86 ڈگری پلاس اب یہ جو ڈگری میں ہے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے منٹ میں 0.4782 اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے چونکہ ڈگری سے منٹ بڑے سے چھوٹے جو ان میں بدلنا ہے سیکسٹی سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے چونکہ ایک ڈگری میں سیکسٹی منٹ ہوتے ہیں اب یہ جو آنسر آئے گا یہ ہمارے پاس منٹ میں آ جائے گا اب نیکس جو ہے وہ 2.86 ڈگری اب اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا وہ آ جائے گا 28.692 منٹ اب یہاں پہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ اس کا ہول پارٹ ہے جو کہ منٹ میں بدل گیا اور یہ اس کا فریکشنل پارٹ ہے جو کہ منٹ میں ہے اس کو بھی اب ہم سیکنڈ میکن وارڈ کریں گے 286 ڈگری پلس 28 منٹ پلس 0.692 2 286 ڈگری پلس 28 سیکنڈ پلس 28 منٹ اور یہ جو اس کا فریکشنل پارٹ ہے جو کہ منٹ میں ہے اس کو سیکنڈ میں بدلنے کے لئے اب آپ نے منٹ سے سیکنڈ بنانے ہیں بڑے سے چھوٹے جو ان میں بدلنا ہے تو ملٹیپلائی کریں گے 60 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آنسر آ جائے گا ہمارے پاس سیکنڈ میں اب جسٹ اس کی کیلکولیشن کرنی ہے تو ہمارے پاس فائنل جو اس کا آنسر آ جائے گا 0.692 اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے 60 سے تو یہ آ جائے گا 42 سیکنڈ اے جی اب آپ کے پاس دگری منٹ اور سیکنڈ میں آنسر آ چکا ہے اب اس کو سٹنڈر فارم میں لکھنے کے لئے آپ ملاس کا سائن ختم کر دیں گے تو اس کو اس فارم میں لکھ دیں گے تو یہ جو اوپر اینگل تھا آپ کو دیا گیا 5 ریڈین اس کو جب ہم نے کنورٹ کیا ہے ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں تو 286 ڈگری اور 28 منٹ اور 42 سیکنڈ جو ہے وہ آنسر آ گیا ہے یہ ایکسیس اب آپ کی کمپلیٹ ہوگی ہے تو یہاں پہ یہ کوئسن جو ہے وہ بیسیکلی آہ کارڈ کوئسن میں آ سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ آپ کی بیسیک انسیپٹ بنانے کے لئے یہ کوئسن دیئے گئے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گے تو اب یہی یوز جب آپ ایکسیس ایز اگلی ایکسیس میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ بڑی آسانی سے کرویں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور کوئی کمنٹ بھی کر دیا کریں اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہے یا سمجھ آ چکی ہے یا نہیں آئی دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کیا کریں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کروں گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں شکریہ موسیقی